اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے چینل اچھے کریں آپ کے بھی ہاتھ پی لے ہو جائیں تو یہ میری دعا پلوں کے لئے بھی ہے چلتے جی آج کی سٹوریز کی طرف آج بہت ہی زبردست سٹوریز ہیں سٹوریز کو لاست تک سنیے گا سٹوری پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں یہی آپ کے بھائی کی موٹیویشن ہوتی چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم بھائی کیسے ہوں میرا نام نہیں میں میرا تعلق کراچی سے لیکن اس ٹائم میں یونائٹیڈ سٹیٹ میں ہوں جس سٹیٹ میں میں ہوں وہاں ہر ایک طرف فوریسٹ ہے جس کی کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہانی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا دھوڑا بیک کراؤنڈ بتاتا چلوں یہ جنگل بہت زیادہ دیپ اور ڈارک ہے اس جنگل کو درختوں نے اوپر سے اس طرح سے گور کیا ہوا ہے کہ اگر آپ دن میں بھی جنگل کے اندر جائیں تو وہاں پر اندھیرہ ہی ہوتا ہے جیسے آپ جنگل کے اندر جاؤ گے یہ اتنا ہی دیپ اور ڈارک ہوتا جائے گا جہاں پر میں رہتا ہوں جنگل وہاں سے ایک گھنٹے کی ڈرائف پر رہا ہے یہ لچفیلڈ کاؤنٹی میں واقع ہے اس جنگل کو ڈارک فورسٹ کہتے ہیں اس جنگل کی سائیڈ میں ایک ٹاؤن ہے سیونٹین نائنٹیز کے اندر یہاں پر کافی خون خرابہ ہوا تھا اور کافی انگریز مارے گئے تھے انہوں نے پورے کا پورا ٹاؤن مار دیا تھا تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے یہاں پر آسیب ہے اور پیرانومن ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں جنگل اتنا خطرناک ہے کہ نائنٹین ایٹیز میں اس جنگل کو ان لیکل قرار دے دیا گیا تھا کہ لوگ اس کے اندر نہیں جا سکتے آس پاس جا سکتے ہیں جنگل کے باہر لیکن اس کے اندر نہیں جا سکتے یہ لچ فیلڈ کا ہی ایریا ہے بھگائے تھا یہاں پر سائنس لگے ہوئے ہیں جو لوگ کینری ڈیکٹس میں رہتے ہیں انہیں اس چیز کا پتا ہوگا میں آپ کو اپنا واقعہ بھی بتاؤں گا لیکن اس جنگل کا جو سب سے مشہور واقعہ میں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ نائنٹین تھائٹی فائیف کے اندر ایک ڈاکٹر تھا جو کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتا تھا وہ اور اس کی وائف نیو یارگ میں رہتے تھے نیو یارگ بسیکلی کراچی کی طرح ہر وقت بزی رہتا ہے گاڑی کا شور ڈاکٹر کا نام روبرٹ تھا اور اس کی بیوی ہیلن تو ان کی اچھی خاص ہی انکم تھی تو جو امریکن ہوتے ہیں ایک گھر ان کے رہنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک گھر کو وہ کہتے ہیں کہ ویکیشن ہاؤس جہاں پر ہفتہ دو ہفتہ سکون سے جا کر گزار سکیں جب ان کا ویکیشنز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو سیونٹیز کے اندر روبرٹ یہاں پر آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی جگہ دیکھ رہی ہے جہاں پر ہم اپنا ویکیشن ہوم بنا لیں انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر سکون اور خاموشی ہو ٹرافک نہ ہو کیونکہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں سکون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ یہاں ویکیشنز ہوم کے لیے جگہ چیک کرتے ہوئے آئے تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کینی ڈیکٹس میں جائیں وہاں پر لیچ فلٹ کاؤنٹی جو ہے آپ لوگ وہاں پر جا کر دیکھیں وہاں پر بھی بہت اچھی جگہ ہیں آپ کو بتاتا چنوں کہ کینی ڈیکٹس میں سنو بھی پڑتی ہے لیکن یہاں کا فال بھی بہت اچھا ہوتا ہے جو لوگ امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں درختوں پر پتے نہیں ہوتے اور یہ یہاں پر بہت اچھا سیزن ہوتا ہے تو انہوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ڈرائیو پر جائیں گے کینی ڈیکٹس اور وہاں سے ہم لچ فلٹ دیکھتے ہوئے جائیں گے تو ان دونوں نے کچھ دنوں کی چھٹیاں لی اور یہ لچ فلٹ کے لیے نکل پڑے نیو یورک سے یہ تقریباً آتے ہیں یا ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے تو جب یہ لوگ کینی ڈیکٹس میں آئے ہیں اور لچ فلٹ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت ہی صاف سترہ ہائیوے ہے اور یہ اس ہائیوے سے اتر کر مین روڈ کی طرف آئے ہیں وہ بھی بہت صاف سترہ ہے اور وہاں سے یہ لوگ کچھے کی طرف آگئے ہیں تو جب یہ لوگ کچھے راستے پر آئے تو وہاں پر روڈ بمپی ہو گیا تھا خیر وہ لوگ چلتے رہے اور نوٹ کرتے رہے کہ وہ جگہ اندر سے بہت خوبصورت ہے بہت گھنا چنگل ہے اور اندر ہر طرح کے پرندے بھی ہیں وہاں پر پانی کی ندی بھی بہ رہی ہے وہ لوگ جیسے جیسے اندر جا رہے ہیں وہ جگہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جا رہی ہے تو اب ان کا بہت دل کر رہا تھا کہ باہر نکلیں اور تھوڑا سا آگے پیچھے جائیں کیونکہ وہاں پر آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے بس چاروں طرف اس جنگل کی خوبصورتی ہے بس وہ لوگی دیکھ رہے ہیں اور آگے ٹرائف کرتے جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک سیب کا درک لگا ہوا ہے اور ایک ہرن سیب توڑ کر کھا رہی ہے ان کے درک کی تہنیاں جھگی ہوئی ہیں تو جس بندے سے انہوں نے پلارٹ کے بارے میں پوچھا تھا جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ لوگ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلیں اور انہیں مختلف پرندوں کی آوازیں آ رہے ہیں وہاں پر بلکل ہی سکون دینے والا شور تھا آس طور پر جو اللوں کی آوازیں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں خیر یہ لوگ وہاں جاتے ہیں پلارٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہزبنڈ وائف کو وہ جگہ بہت پسند آتی ہے تو یہ لوگ تھوڑا آگے پیچھے جاتے ہیں اس جگہ کا معاینہ کرتے ہیں اور واپس نیو یارک جاتے ہیں اس ٹائم پر فون تو ہوتے نہیں تھے تو یہ اس بندے سے کانٹیک کرتے ہیں جس کا پلارٹ تھا اور پھر یہ لوگ وہ پلارٹ خرید لیتے ہیں تو پلارٹ خریدنے کے بعد یہ لوگ بلڈر سے رابطہ کرتے ہیں جو کینی ڈیکٹس میں تھے لیکن اب ان کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ وہاں پر جس بھی بلڈر سے گھر بنانے کی بات کرتے ہیں وہ وہاں پر گھر بنانے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہر بلڈر ان کو یہی کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر گھر بنانے میں کام نہیں کرنا تو یہ بات ان کو بہت زیادہ عجیب لگتی ہے کہ یہ جگہ کینی ڈیکٹس میں ہی ہے یہاں پر لوگ بھی ہیں میں پیسے بھی دے رہا ہوں لیکن یہ لوگ یہاں پر گھر تعمیر کر کے کیوں نہیں دے رہے خیر رابط کافی امیر تھا اس نے نیویورک میں اپنے کونٹیک گھمائے تو نیویورک میں ان کو بندے گجہ سے مل گئے جو بلڈر تھے تو وہی نیویورک بلڈر کو لے کر یہاں پر آئے ان کو تھوڑے پیسے زیادہ دینے پڑے لیکن انہوں نے وہاں پر گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا دش ٹاؤن میں اس نے وہ گھر خریدا تھا وہ ٹاؤن جنگل کے اندر ہی تھا اور اس کو ڈیڈلی ٹاؤن کہتے ہیں تو کینیڈیکٹس میں اس نے جس جس بلڈر سے بھی بات کی تھی سب نے منع کر دیا تھا کہ ہم ڈیڈلی ٹاؤن میں کام نہیں کریں گے وہاں پر پہلے دھائی سو لوگ رہتے تھے جو اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہاں پر صرف بنجھ زمین اور خالی گھر ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا پھر اس نے گھر تعمیر کروانا شروع کیا اور گھر بن بھی گیا وہ دو مرلے کا ڈبل سٹوری گھر تھا جو اس نے بہت ہی خوبصورت بنوایا تھا اس نگر کے سامنے سومنگ پول بھی بنوایا تھا یہاں پر سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پانی چمنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس نے جو پول بنوایا تھا اس کے اندر اس نے ہیٹنگ پینل لگوائے ہوئے تھے تاکہ وہ گھر ہم رہے خیر اس طرح سے ٹائم گزرتا رہا اس کے بعد چب یہ لوگوں سے آگے پیچھے ملنا شروع ہوا اور اس نے بتایا میں نے یہاں پر ایک ویکیشن ہاؤس بنایا تو اس کو لوگوں سے الگ الگ خبریں ملنا شروع ہوئی کیونکہ اس ٹائم پون نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ تھا تو دو ہی طریقے ہوتے تھے کسی خبر کے ملنے کے یا تو آپ نیوز چینل پر وہ سن لیں یا پھر آپ لوگوں سے کانٹیک کرو ان سے ملو تو اس طرح آپ کو خبریں ملتی تھی تو جیسے جیسے لوگوں کو اپنے ہاسپیٹل اور کلینک میں ملتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ میں نے ڈیڈلی ٹاؤن میں ایک ویکیشن ہوم لیا ہے تو اس کو الگ الگ طریقے کی نیوز ملتی کوئی کچھ بتاتا کوئی کچھ لیکن ایک بات جو کامن تھی کہ ہر کوئی جنگل کے بارے میں نیگٹیف بتاتا تھا کہ اس جنگل میں ایسا ہوا ویسا ہوا پر لوگ رہتے تھے لیکن سب اپنے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے لیکن وہ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا تو اس کے یہاں آنے سے پہلے جو لوگ وہاں پر رہتے تھے ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے تھے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا تھا ایک فیملی جو تھی اس کا جتنے بھی میل تھے وہ سارے ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے اور دوسری فیملی جتنے بھی لڑکے تھے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اور تیسری فیملی ان کے جتنے بھی میل تھے وہ ایک ایک کر کے ہاتھ سے میں مارے گئے اور ہاتھ سے میں لڑکیاں بھی تھی لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا صرف جو مر تھے وہ مارے گئے پھر ہم واپس آتے ہیں نائنٹین ایٹیز کے اندر جب اس کی فیملی وہاں پر رہ رہی تھی رابرٹ اور ہیلن نے وہاں پر سمر گزار لیا تھا اور اب سردیاں شروع ہو گئی تھی ان کو وہاں پر رہتے ہوئے چھ مہینے گزر چکے تھے رابرٹ کو جو آپ کے لئے روزانہ نیو راک جانا پڑتا تھا اور شام کو پھر یہ واپس آ جایا کرتا تھا کیونکہ اس کی وائف پرمنٹلی وہاں پر سیٹ ہو گئی تھی جو لوگ پہلے وہاں رہتے تھے انہیں جنگل کے سائٹ سے بہت ہی عجیب آوازیں آتی تھی جیسے کوئی ایک بہت ہی عجیب جانور جو شور کر رہا ہے نہ وہ شیر ہے نہ چیتا ہے نہ وہ حیرن ہے اور نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ ہے لیکن وہ ایک بہت ہی عجیب شور کی آواز ہے تو یہ بات اس ٹاؤن کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئی خیر ٹائم گزرتا رہا اور ایک دن صبح رابرٹ کو اپنے ہسپیٹل سے کال آتی ہے اس دن رابرٹ کا آف تھا اس نے دو دن دن کا آف لیا ہوا تھا ہسپیٹل سے لیکن اسے ہسپیٹل سے کال آتی ہے کہ ڈاکٹر رابرٹ یہاں پر ایک کینسر پیشنٹ ہے اس کو امرجنسی ہے اور آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا تو اس اپنی وائف کے لئے بہت برا لگا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی وائف سے معذرت کر کے ہسپیٹل کے لئے نکل گیا اب اس کی وائف ہیلن گھر پر اکیلی تھی دوپیر تک وہ وہاں ہسپیٹل پہنچا اس نے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا اور رات کو تقریباً نو بجے وہ واپس آیا واپس آنے کے بعد وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس ٹائم جنگل میں ایک عجیب سا شور تھا جب وہ وہاں پہلے دن آئے تھے اور ہمیشہ جب نیو یورک جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے تو اس طرح کا شور نہیں ہوتا تھا جیسا شور اس کو اس رات محسوس ہوا پلو کی ہوتنگ کی آواز میں ویلکم نہیں تھا وہ ایک ڈراؤنا سا شور تھا جیسے کہ ایک ڈر ایک خوف جو جنگل کے اندر تھا اس رات جنگل کا محول بہت زیادہ خوفناک اور چیخ رہا تھا پھر اس نے گاڑی پاک کی وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولتا ہے جب وہ گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو مین انٹرس کا دروازہ ہے وہ ہلکا سا کھولا ہوا ہے وہ شور جاتے ہیں وہ فوراں دروازہ کی طرف بھاگتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور اندر جاتا ہے تو جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ایک بہت ہی ہائی پچ آواز سی سنائی دیتی ہے تو وہ فوراں سے اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ آواز سی جیسے کوئی بہت زور سے چیخ رہا ہے اور اس چیخنے کے دوران کوئی گیپ نہیں ہے وہ ایک چیخ کی باریک سی آواز ہے جو کان میں تکلیف دے رہی ہے اب اس کو لگتا ہے کہ یہ آواز دوسرے فلور سے آ رہی ہے اب اسے پتا ہے کہ ہیلن اوپر اکیلی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے اوپر والے فلور پر تین کمرے تھے تو آپ جیسے ہی ایک سندھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آواز لیفٹ سے آ رہی ہے رائٹ سے یا پھر سامنے سے آ رہی ہے تو جب وہ سیڑوں سے اوپر جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی آواز رائٹ سائٹ سے آ رہی ہے جہاں پر اند کا ماسٹر بیڈروم تھا وہ فوراں سے ماسٹر بیڈروم کی طرف بھاگتا ہے جب وہ دروازہ کھول کر اندر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہیلن ایک کونے کی طرف بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ مڑے ہوئے ہیں اس کی ٹانگیں مڑی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ گھٹنوں سے اپنا پیٹ ملا کر اور سر کو پورا نیچے جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے اور روبرٹ کی سم تروازے کی طرف دیکھ رہی ہے اور جیسے وہ چیکھنے کی آواز تھی وہ بیسیکلی مو سے نکل رہی ہے اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کا مو بالکل کھلا ہوا تھا اتنا زیادہ کھلا ہوا تھا کہ ایک نومل انسان اتنا مو نہیں کھول سکتا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا اوپر کا جبڑا اور نیشے کا جبڑا پکڑ کر چیر دیا ہو اس طریقے سے اس کا مو کھلا ہوا تھا اتنا بھائی یہ دیکھ کر روبرٹ کی چیخیں نکل گئیں وہ اپنی وائف کی طرف بھاگا اس کے دماغ میں کوئی پانورمال ایکٹیوٹی نہیں ہے اسے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی منٹلی پرابلم ہو گئی ہے اس نے اپنی وائف کو پکڑا اور پوش میں لانے کی کوشش کی لیکن اس کی وائف اس کی مسلسل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے اور ایک عجیب ہسی کی حواظ اس کے مو سے نکل رہی ہے یہ دیڈلی ٹاؤن کا پہلا واقعہ تھا جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا اور لوگوں کو ویڈنیس ہوئی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ سے نیو یارک مو ہو گئے اور وہاں پر ہیلن نے جا کر اپنی جان لے لی تھی لیکن اپنی جان لینے سے پہلے اس نے روبرٹ کو بھی مار دیا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ایک منٹلی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا تھا لیکن اس واقعے سے پہلے ہی ضرور کہتی تھی کہ وہاں پر ایک کالا سایا تھا جو اسے کچھ پڑھنے کو دیتا تھا اس ٹائم پر جب روبرٹ نیو یارک تھا وہ سایا مو میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اور یہ بھی اسے ساتھ رپیٹ کر رہی تھی لیکن سچ میں کیا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دیڈلی ٹاؤن 2015 میں علاقہ یہ جگہ بلکل ہانٹیڈ ہے آپ یہاں پر نہیں جا سکتے اب 2015 میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنے کچھ کلی کے ساتھ پلان منایا ہم لوگ دیڈلی ٹاؤن جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کتنا ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا تو ہم لوگ انہیں اپنا سمان وغیرہ پیک کیا میں اور میرے کچھ دوست جس میں مسلم بھی ہیں اور نون مسلم بھی ہیں تو ہم سب کے سب وہاں نکل گیا تو ہم لوگ بارنڈری لائن کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں سائن لگے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں اندر نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے یہ جنگل انلیگل ہے اور نہ ہی جنگل کے اندر آپ ڈیڈلی ٹاؤن میں جا سکتے ہیں آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے آپ صرف بارنڈریز پر ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ لوگ گاری سے نہیں اتر سکتے تو ہم لوگ نے کیا کیا وہاں جا کر گاڑی کھڑی کی اور اپنی چیزیں نکالیں اور ہم لوگ چھپ چھپا کر اندر کی طرف چلے گئے کیونکہ وہاں پر روکنے کے لیے کوئی بار وغیرہ تو لگی ہوئی نہیں تھی کوئی بانڈری تو نہیں ہے پیدل جانے کے لیے اندر راستہ ہے وہاں پر جو رہائشی جگہ وہاں سے جنگل میں جانے کے لیے آپ کو پیدل پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ہم لوگ نے بھی ہی کیا اور پیدل جنگل کے اندر جانے لگے پورے راستے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا نہ کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی پیدل چلنے والا نظر آ رہا ہے ہم لوگ ابھی صرف اس جنگل کی حدود میں تھے اندر داخل نہیں ہوئے تھے بھائی آپ یقین کرے وہاں پر اتنی خاموشی تھی کہ پتہ بھی ہلتا تھا تو آواز آتی تھی پتے گرنے کی آواز آواز چلنے کی آواز ہر طرح کی آواز اور جنگل کا منظر ہی خوفناک تھا کیونکہ جب ہم لوگ تھوڑا اندر آ گئے تو ہم سب کو خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن کوئی بھی مان نہیں رہا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے تو خیر ہم نے باؤنڈری لائن سے قدم جنگل کے اندر رکھا علاقے وہاں پر سائن بھی تھا کہ یہاں سے اندر داخل ہونا منع ہے ہم لوگ اندر گئے ہیں اور تقریباً دو کلومیٹر جنگل کے اندر چلے ہیں ہمیں پورے راستے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے ہماری رائٹ سائیڈ پر چل رہا ہے کوئی ہمارے لیفٹ سائیڈ پر چل رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے مطلب وہاں پر ہمیں کسی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی اور ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح کی فیلنگ ہمیں پورے طریقے سے آ رہی تھی ہم لوگ چھے لڑکے تھے اور ہم چھے کے چھے لڑکوں کو اس طرح کی فیلنگز آ رہی تھی ہم سب کا بہت پورا حال تھا لیکن کوئی بھی ایڈمٹ نہیں کر رہا تھا ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا آگے نکلے ہیں تو میرا ایک دوست ہے جو کہ ہندو ہے اس کا نام رہوی ہے اسے ایک کنکر آ کر لگتا ہے اس کے کان کے اوپر اور پھر اس کے سر کے پسلی سائٹ پر اسے ایک پتھر آ کر لگتا ہے اور پتھر لگنے کے ساتھ کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی پتھروں پر بھاگ رہا ہے ادان بھائی جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ چیز محسوس کی ہم چھے کے چھے لڑکے ہوں ہیں اور وہاں سے واپس بھاگے ہیں جتنی دیر ہم جنگل کے اندر بھاگتے رہے ہیں ہمیں یہی محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے ایک دو لوگ نہیں بلکہ بہت سادہ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ بس اس حدود سے نکلے ہیں تو وہاں پر روشنی تھی حالانکہ ہم لوگ وہاں دن کے ٹائم گئے تھے لیکن جنگل کے اندر پوری چھاؤں تھی لیکن جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے ہیں جہاں پر دھو پڑ رہی تھی تو ہم لوگ حدود سے باہر نکل کر جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دھول مٹی تھی جو ہمیں اپنے پیچھے نظر آئی اور ایک بہت ہی تیز ہوا ہم چھے لڑکوں کے مو پر آ کر ٹکر آئی ہے ہم لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ سے ہم بھاگ کر آئے ہیں وہاں پر بہت زیادہ دھول مٹی آ رہی ہے نہ میں کبھی اس سائٹ پر گیا نہ کہ بھی میرے دوز گئے اور نہ ہی ہم کسی اور کو بولتے ہیں وہاں جانے کے لئے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے وہ جنگل بہت خوفناک ہے اور خطرناک بھی ہے وہ جنگل بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے وہاں کے بہت سارے لوگلز نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہے وہاں کے بہت سارے واقعات ہیں اس کے ایک بہت ہی خوفناک ہسٹری ہے کسی نے بھی آج تک اس کے اندر کی ویڈیو نہیں بنائی جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو جنگل کے اندر کی ملیں گی اس جنگل کو کیونکہ دار فورس کہتے ہیں اور اس ٹاؤن کو جس کے اندر یہ جنگل ہے اس کو ڈیڈلی ٹاؤن کہتے ہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی کینی ڈیکٹس میں رہتے ہیں وہ اس جنگل میں کبھی نہ جائیں تو یہ تھی میری سٹوری امید کرتا ہوں آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ میرا نام اسامہ ہے اور یہ بات دو ہزار تائیس کی ہے تو ہوتا کچھ ہی ہوئے ہیں کہ مہی کے مہینے میں چھوٹی عید کے بعد مجھے مردان جانا پڑا کیونکہ مردان میں میری کزن کی شادی تھی تو میری امی میری کزن کی شادی پر جانا چاہ رہی تھی کیونکہ مردان میں شادی تھی اور کراچی میں ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے ہر جگہ میں سے کوئی نہ کوئی شادی پر جا رہا تھا تو میں بھی اپنی امی کے ساتھ چلا گیا وہاں پر ہم لوگوں نے شادی ہوگیرہ انجوائے کی اور میرے کزن کے جو چھوٹے بھائی تھے جو میرے ہم عمر تھے میں کراچی میں ان سے بہت تفاہ ملا تھا شادی پر بھی ہماری کافی گھب شب ہوئی وہ لوگ مردان میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کراچی میں تو اس نے مجھے کہا کہ یار میرا کمرار جانے کا بہت دل کر رہا ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کمرار کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ شادی کے بعد داریکس سوات اپنی خالہ کے گھر جانے والے تھے تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنی امی کو خالہ کے گھر لے جا رہا ہوں وہاں جا کر میں تم سے رابطہ کرتا ہوں جیسے کہ میں مردان گیا تو شادی پر تھا لیکن وہاں جا کر میرا دل کیا کہ کسی پہاڑی لاکے کی سیار کی جائے پھر ہم لوگ مردان سے سوات چلے گئے ہم نے وہاں پر کافی دن گزارے اور کافی دنوں کے بعد میرے کزن کا فون بھی آیا کیونکہ وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ جانے کے لیے میرے دو تین دوست پی دیار تھے لیکن اب ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا بس میرا ایک دوست میرے ساتھ جا رہا ہے اور میں ہوں تو ہم لوگ باہک پر آ رہے ہیں تم سے تمیر گھران میں ملیں گے وہاں پر ہم لوگ اکٹے ہو جائیں گے تو تم ایک کام کرو کہ سوات سے بائک وغیرہ کا رینج کرو اور تمیر گھران آ جاؤ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے خالہ کے گھر تھا اور میرے کزن کے پاس ایک بائک تھی ون ٹو فائف تو میں نے ان سے تھوڑی ریکویسٹ کی کہ ہم اس طرح گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں اپنی بائک دے دیں تو اتنے میں میرا ایک اور کزن جو سوات آ گیا تھا وہ بھی کراچی سے شادی کے لیے آیا تھا اور وہ وہاں سے سوات اپنی نانی کے گھر آ گیا تھا تو میرا جو کزن مردان میں تھا مجھے بتاتا ہے کہ تم اسے بھی ساتھ لے آنا دو تم لوگ ہو گئے اور دو ہم لوگ ہو جائیں گے اس طرح ہم چار لوگ بائک پر چلے جائیں گے تو میں نے اس سے بھی ایک دن پہلے رابطہ کر لیا تھا پھر میں نے اپنی خالہ کے بیٹے سے بائک لی اس کے سرویز وغیرہ کروائی آئل وغیرہ چینج کروایا ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم صبح یہاں سے روانہ ہوں گے ہم رات تک کھمرات پہنچ جائیں گے اگر ہم بائک پر جائیں تو آپ کو ایک دن کا سفر تو کرنا پڑتا ہے تو میں نے اپنے کزن کو لیا اور ہم تگریبن آٹھ بجے وہاں سے نکلے اور تمیر گرہ کے لئے روانہ ہو گئے میرا جو کزن میرے ساتھ تھا اس کا تمیر گرہ میں ایک دوز تھا تو ہم لوگ کچھ ٹائم اس کے پاس رکے کیونکہ مردان سے تمیر گرہ کا راستہ تھوڑا لمبا ہے تو میرا مردان والا کزن بھی صبح نکلا تھا اور جب ہم لوگ تمیر گرہ پہنچے تو ایک ڈھیٹھ گھنٹے بعد وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے اور پھر وہاں سے ہم کمرات کے لئے نکلے اور ضرورت کی چند چیزیں جو ہمیں چاہیے تھیں وہ ہم لوگوں نے لے لی مجھے انتازہ تھا کہ ہم لوگ رات تک ہی کمرات پہنچیں گے لیکن اگر ہم لیٹ ہو گیا تو وہاں پر میرا ایک دوست ہے وہ میری شاپ پر بھی کام کرتا رہا ہے تو میری اچھ کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی اس ٹام وہ کسی اور جگہ کام کر رہا تھا اس کا نام انام تھا میں نے اس کو فون کیا کہ ہم لوگ گمرات جا رہے ہیں اگر ہم لوگ لیٹ ہو گئے تو ہم پترہ کھائیں گے اور تمہارے ساتھ رات گزاریں گے اس نے کہاں ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائیں پھر راستے میں ہم دوبار کے کھانے کے لئے بھی رکے تھے تو اسی طرح راستے میں ہم کافی جگہ رکھتے ہوئے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے ہم لوگوں نے کافی راستہ تیہ کر لیا تھا کہ اثر کی نماز کے بعد بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی بارش بہت زیادہ تیز تھی تھوڑی دیر تو ہم لوگوں نے بارش میں سفر کیا لیکن پھر ہم لوگ ایک جگہ پر سائٹ پر رک گئے اور جب بارش رکی تو ہم نے آگے کا سفر کنٹینیو کیا ہمیں راستے میں مغرب کی ازانے ہو گئیں اور اچھا خاصان دھیرہ چھا گیا تھا ہم لوگ ابھی بھی پتراک نہیں پہنچے تھے ہم لوگ جب جا رہے تھے تو ہمارے چاروں تر پہاڑ تھے اور خاموشی ایسے چھا چکی تھی کہ نہ پوچھیں وہاں پر صرف ہماری بائیکس کی روشنی تھی ہمیں وہاں پر کوئی گھاڑی نظر نہیں آئی ہم لوگ ابھی سفر کری رہے تھے کہ بارش دوبارہ شروع ہو گئی جب پہلے راستے میں بارش ہوئی تھی تو ہم لوگ ایک مارٹ پر رکے تھے تو وہاں سے ہم لوگوں نے جیکٹس خرید لی تھی بارش سے بچنے کے لیے کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ شاید آگے بھی بارش ہو جائے ہم نے جو جیکٹس پہن کر کچھ ٹائم تک اپنا سفر کنٹینیو رکھا لیکن جب بارش حد سے زیادہ پڑ گئی تو ہمارے لیے بائیکس چلانا مشکل ہو گیا تو وہاں پر ہمیں ایک بہت ہی پرانی مسجد نظر آئی جس کی حالت بہت ہی خراب تھی اب چاروں طرف اندھیرہ چا گیا تھا عشاء کے ذان ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باگی تھا اس ٹائم رات کے ساڑھے آٹھ نو بج رہے تھے کیونکہ وہ گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ اس مسجد کے پاس رکے ہم لوگ ابھی بھی اپنے دو سنام کے پاس نہیں پہنچے تھے اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اندھیرہ ہونے سے پہلے میرے گھر پہنچ جاؤ تو ٹھیک کیونکہ اس کا گھر بھی پہاڑوں میں تھا اور وہاں پھر گاڑی اگرانے ہی چاہ سکتی تھی اس نے اوپر سے نیچے پیدل آنا تھا ہاں میں لینے کے لئے اس نے ہمیں کہا کہ نیچے کنارے پر میرے دوست کا گھر ہے وہاں پر بائیکس کھڑی کر کے پھر تم لوگ میرے ساتھ اوپر چلے جانا میں اس کے ساتھ ہماری فون پر بات ہو رہی تھی تو پتراک سے تھوڑا پیچھے وہی مسجد والی جگہ آ رہی تھی میں نے اپنے کزن سے کھا کہ ہم لوگ یہی رک جاتے ہیں تو میرے کزن نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے ہم نے سوچا کہ ہم اس مسجد کے اندر جا کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے تب تک بارش بھی رک جائے جب ہم لوگ اس مسجد کے اندر گئے اور مسجد کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا پہلے تو میں نے کافی زور لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا لیکن جب میں نے تھوڑا اور زور لگایا تو دروازہ کھل گیا دروازہ جب کھلا تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز نکلی جب ہم لوگ اندر گئے اور میں نے مسجد کی حالہ دیکھی تو مجھے محسوس ہوا اس مسجد میں کافی عرصے سے کوئی نہیں آیا کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ بہت زیادہ مٹی جم چکی تھی باہر بارش بہت زیادہ تھی اور بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا کپڑا پڑھا ہوا تھا تو ہم لوگ نے جیسے تیسے کر کے وہاں پر ایک لائن کی جگہ صاف کی تو ہم لوگ حضور کر کے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اتنے میں جب میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے کیونکہ وہاں پر صرف ہم چار لوگ تھے میں کھڑا تھا تو مجھے بقاعدہ محسوس ہو رہا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور جب میں روکوں میں گیا تب بھی مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے اور جب میں اتحیات پر بیٹھا تھا اس ٹائم مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے بلکل قریب کھڑا ہے اور میں نے جیسی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا تو میرے کزن نے بھی میرے طرف دیکھا اور اشارے میں مجھے سمجھایا کہ یہاں پر معاملہ کچھ گڑ بڑھا ہے کیونکہ اس کو بھی نماز پڑھتے ہوئے وہاں پر کچھ محسوس ہو گیا تھا خیر ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی اور بارش کے رکھنے کا انتظار کر رہے تھے اس دوران میں نے نماز کو فون کیا لیکن بارش ہی وڈا سے سگنل نہیں آ رہے تھے وہ سارا پہاڑی لاکھا تھا وہاں سگنل اتنے اچھے نہیں آ رہے تھے جس کی وڈا سے میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ہم لوگ وہی پر بیٹھ گئے کہ اتنے میں ہمیں مسجد میں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی وہ آوازیں سب نے سنی تھی لیکن کوئی کسی کو بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ سب کو باتا تھا کہ اس طرح ہر بڑی مچ جائے گی اور سب ڈر جائیں گے وہاں پر کسی اور کی موجود کی سب بھی محسوس کر رہے تھے لیکن کوئی کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا اور پھر ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے قریب آ رہی ہے یہ دیکھ کر ہم لوگ تھوڑا کھبرا گئے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ اب لوگوں نے جو مزاہ کیے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اور ہم لوگ ہز رہے تھے کہ تم نے ایسا کیا تم نے ویسا کیا ہماری گپ شپ کی آوازیں پوری مسجد میں گونج رہی تھی وہ مسجد کافی پرانی تھی مسجد کے اندر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا جبکہ لگ رہا تھا کہ مسجد کافی پرانی ہے اور باہر سے بھی اس کی حالت کافی ٹوٹی بھوٹی تھی اور اتنے میں مسجد کا دروازہ دھم کر کے بند ہوا جیسے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی اندر ہم لوگوں نے موبائل کی ٹوٹ وغیرہ بھی آن کی ہوئی تھی مسجد کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا ایسا لگا جیسے کسی نے بہت غصے سے بند کیا ہو تو میرا کزن دروازے کی طرف گیا وہ دروازے کو دوبارہ کھولنا چاہ رہا تھا لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا اس نے کافی زور وغیرہ لگایا تو دروازہ دوبارہ کھل گیا ہمیں لگا کہ وہ پرانا دروازہ ہے اس لئے ایشو ہو رہا ہوگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ دوبارہ سے دھم کر کے بند ہوا اس ٹائم ہم لوگ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ ہمارے ڈر کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا اور پھر ایسا ہوا کہ مسجد میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے کزن سے اشارہ کیا کہ چلو یہاں سے تو جیسے ہم لوگ وہاں سے جانے لگے میں نے باہر دیکھا تو بارش رک گئی تھی تو میں نے سب سے کہا بارش رک گئی ہے چلو تو جیسے ہی ہم لوگ باہر جا رہے تھے اندر سے پشتوں میں آواز آئی کہ رکھو تو جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ آواز سنی ہم اتنا زیادہ ڈر گئے کہ ہمارے دل سور سے دھڑکنے لگے ہم لوگ دوڑتے ہوئے باہر نکلے ہم لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کیا جب ہم لوگ موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے قزن کے پاس بھی ون ٹو فائیو تھی اور میرے پاس بھی میں کافی ایک مارا تھا لیکن وہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی تھی اور پھر مسجد کے اندر سے کسی یہ ہستنے کی آواز آنے لگی جب ہم لوگوں نے وہ آواز سنی تو میں بائیک سے نیچے اترا اور بائیک کے پیدل بھگاتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگا میرا قزن بھی اس سیچوئیشن میں تھا تو ہم لوگ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے ہم لوگوں نے دوبارہ سے بائیک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ابھی بھی ہلکے ہلکے کہکوں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑھ رہی تھی تو اتنے میں ہماری بائیک بھی سٹارٹ ہو گئی اس ساری سیچوئیشن کے دوران ہم لوگ بار بار اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی بائیک سٹارٹ ہوئی ہم لوگوں نے آگے کا سفر شروع کیا لیکن ہمیں راستے میں بھی یہی لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا اور پھر جب ہم لوگ پتراک پہنچے اتنے میں بارش وغیرہ رک گئی تھی اور ہمارا نصیب اچھا تھا کہ انعام کو بھی کال لگ گئی تھی وہ دس منٹ بعد اس کا بڑا بھائی نیچے آ گیا ہمیں لینے کے لئے اس کے پاس ٹارچ اور ویپن بھی تھا کیونکہ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ویپن وغیرہ موجود ہوتے ہیں وہ بالکل اس انسان سڑک تھی ان کے گاؤں میں بھی بہت زیادہ خاموشی تھی اس طرح کی خاموشی کے آج تک محسوس نہیں کی ہم لوگ بائیک پر تھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا یہاں تک کہ وہاں کی ہوا بھی بہت بھاری تھی اس سارے سینیریو کے دران میرے کاندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے کاندھے پر دس کلو وزن رکھ دیا ہو اور پھر جیسے جیسے کر کے ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو رات کے تقریباً بارہ بج رہے تھے ہم نے رات کو انہیں کوئی بات نہیں بتائی لیکن ہم لوگ جب صبح اٹھے ہم لوگوں نے انہیں سارا قصہ بتایا جو مسجد میں ہمارے ساتھ ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ نیچے ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ مسجد ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسجد بہت سالوں سے بند پڑی ہے اور اس کے اوپر کا جو ایک فلور تھا وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے گر گیا تھا اور اب اس کا صرف گرانڈ فلور ہی باقی ہے اس ایریا میں ستین اور مسجد ہیں لوگ وہاں پر جاتے ہیں لیکن اس مسجد میں اب کوئی نہیں آتا اب یہ ایک پرسرار مسجد بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنایا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے آس پاس بھی بھی ڈراتی ہے اور پھر یوں ہوا کہ صبح ہم لوگ وہاں سے کمرار کی طرف روانہ ہوئے اور کمرار پہنچ کر ہم لوگوں نے کافی انجوایا وغیرہ کیا لیکن ایک اس سا ہمارے ذہنوں پر نقش ہو گیا جسے ہم آج تک بھلا نہیں سکے ابھی بھی جب میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں تو مجھے سارے سین یاد آ رہے ہیں اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تو یہ میرے ایک سٹوری تھی امید کرتا ہوں اسے لازمی شامل کریں گے بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اپنا بہت خیار رکھے گا تو امیاد رکھے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ